السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج انیلیٹیکل ریزننگ کے ایک ایمپورٹنٹ اسائنمنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کافی ایمپورٹنٹ یہ کویسٹن ہے اور یہ بھی بسیکلی لینئر ایرینمنٹ کے اوپر یہ ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کافی اس کی پریکٹس کروا چکا ہوں تو یہ کویسٹن بسیکلی آپ لوگ خود اٹیمٹ کریں گے میں آپ لوگوں کو اس کی سٹیٹمنٹ سمجھا دوں گا اور پہلے دو کویسٹن سالف کروا دوں گا نیکسٹ والے تین آپ لوگوں نے خود کرنے ہے تاکہ آپ کی تھوڑی پریکٹس بھی ہو اور ہمارا جو پریمیم بیچ زیرو وان ہے یہ سیونٹینٹ اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے سیونٹینٹ اگست لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں ریجسٹریشن کی اس بیچ کے اندر آپ کو پاکستان کی ٹاپ ٹین یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروای جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ بورڈ کی بھی پریپریشن ہو جائے گی رات کے وقت ٹو پائنٹ فائیو آرز کی کلاس ہوگی آپ لوگ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی ریجسٹریشن کروا لیں اور تمام ڈیٹیل آپ لوگ اس نمبر پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں یہ پیڈ سیشن ہے بہت کم فیس میں آپ کو ٹاپ ٹین یونیورسٹیز کے انٹ ہم سے تقریباً دو سے تین منت پہلے ہوگا انٹی ایس نیٹ کے لیے آپ کو ایک پروپر وے سے فلی پریپیر کیا جائے گا تو بہت کم فیس میں بڑی ہائی کوالیٹی آف ایجوکیشن آپ کو اس میں دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ٹاپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان میں میکسیمم ہمارے پریمیم بیچ زیرو ون کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ویسے ہمارے سال میں فور بیچز ہوتے ہیں مگر یہ جو فرسٹ ب ہے چاہیے بڑا کمپریینسیو ہے اس کا ٹیسٹ سیشن بڑا سٹرونگ ہوتا ہے آپ کے دو دو چپٹر تین تین چپٹر ہاف بک فل بک اور پھر یونیورسٹی پیٹرن کے اکارڈنگ تین سے پانچ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں انڈ پہ آ کے بورڈ کے اگزیم بھی آ جاتے ہیں سٹوڈنٹس پہ بڑا برڈن پڑتا ہے وہ پروپر وے سے یونیورسٹی ٹیسٹ پہ فوکس نہیں کر سکتے تو اس لیے جو سٹوڈنٹس بھی اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سیشن ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی ریجسٹریشن جتنا جلدی ہو سکے کروا لیں کیونکہ ہمارے پاس بہت کم سیٹس رہ چکی ہیں تو ابھی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ قویسٹن کی سٹیٹمنٹ یہ قویسٹن کی سٹیٹمنٹ ہے یہ جو پہلی دو تین لائنز ہیں اگزیکلی سیون پرسن ان کے نیم ہیں پی کیو آر ایس ٹی یو اینڈ وی پارٹیسپیٹ ان ان فینش آل اف اسریز آف سویمنگ ریسز تو دیر آر نو ٹائز فار اینی پوزیشن ایٹ دی فینش آف دی آف اینی آف دی ریسز تو بیسیکلی اب اگر ہم اس میں دیکھیں جو اس کی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ان دو لائنز میں میں نے لکھ دی ہیں کہ سیون پرسن ہیں پی کیو آر ایس ٹی یو وی اور ان کے درمیان کوئی بھی جو ہے وہ ٹائی نہیں ہوا تو اب اس میں کچھ کنڈیشن ہیں وہ میں لکھتا جاتا ہوں پہلی کنڈیشن ہے ہمارے پاس وی آلویز فینشیز سم ویر آہیڈ آف پی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وی ہے وہ فینش کرے گا پی سے پہلے تو اس کو ایسے ہم ان ایکوالیٹی کی فارم میں شارٹ فارم میں لکھ لیتے ہیں کہ وی جو ہے یہ فینش کرے گا پی سے پہلے اس کے بعد دوسری کنڈیشن میں ہمارے پاس ہے پی آلویز فینشیز سم ویر آہیڈ آف کیو جو پی ہے وہ کیو سے پہلے فینش کر گا تو اس کو اس انیکوائلٹی کی فارم میں انہیں لکھ لیا تو اب یہ دونوں انیکوائلٹی میں کمبائن کر کے یہ نیچے لکھ لیا کہ وی پی سے پہلے فنش کرے گا اور پی کیو سے پہلے فنش کرے گا تو اس طرح کنڈیشنز کو آپ نے شورٹ فارم میں لکھ لینا ہوتا جو کہ میں آپ کو بار بار پہلے بھی پریکٹس کرواتا آ رہا ہوں تو اب آگے اگر آپ دیکھیں تو آئیدر آر فنش فرسٹ انٹی فنش لاز کہ اگر آر فسٹ پوزیشن پہ ہے تو ٹی لاسٹ پہ جائے گا یا ایس اگر فسٹ پوزیشن پہ فنش کرتا ہے تو یو یا کیو جو ہیں یہ لاسٹ پہ جائیں گے تو ان کی بھی میں شورٹ فارم بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں اگر آر فسٹ پوزیشن پہ آئے گا تو ٹی سیونت پہ یا دوسرا کیس کیا ہو سکتا ہے اگر ایس فسٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے تو یو یا کیو میں سے سیونت پوزیشن میں سے کوئی ایک آ جائے گا یہ پرائیس سلیش کا مطلب ہوتا ہے اور تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کنڈیشن کو میں نے شورٹ فارم میں لکھ لیا ہے انہی کنڈیشن کی مدد سے آپ نے ٹوٹل فائیو کویسٹنز ہے دو میں کرواؤں گا تین آپ نے خود کرنے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو تو اب یہ کنڈیشن میں نے لکھ لیا ہے جو ہم نے ان کو شورٹ فارم بنائی تھی یہ کویسٹن نمبر ون ہے کہ if in a race we finish fifth کہ we جو ہے وہ finishes کرتا ہے fifth position پہ which of the following must be true must be true کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں true ہونا چاہیے تو یہاں سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی arrangement کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس وہ seven positions ہیں اور we اس نے بتا دیا ہے کہ fifth position پہ آئے گا اب یہ basically question کی condition ہے تو یہ بس اسی question تک ہی valid ہوگی باقی یہ جو condition ہیں یہ تمام questions کے لیے ہیں جو میں نے بھی شورٹ فارم میں بنا کے لکھی ہوئی ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we اگر ہمارے پاس fifth position پہ آ گیا تو which of the following must be true تو ان میں سے کون سا must be true ہوگا اب اس question کو آپ لوگ ذرا دیکھیں اگر ہم اس question میں تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو we ہے یہ question اس کا پہلے ہی answer آپ کے سامنے شو ہو گیا ہے تو ابھی میں آپ کو سمجھاتا بھی ہوں کہ we جو ہے یہ پی سے پہلے آئے گا تو ظاہر اگر we ادھر ہے تو پی ادھر آ جائے گا اور پی نے کیوں سے پہلے finish کرنا ہے تو پی کے بعد کیوں آ جائے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں q ہمارے پاس last position پہ ہے تو اگر q last position پہ ہوگا تو پہلی position پہ ہمارے پاس s آئے گا تو پہلے a option میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ s finishes first تو یہ must be true ہے کیونکہ s کو آپ کسی اور position پہ place نہیں کر سکتے a s ہمارے پاس first position پہ ہی آئے گا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ v اگر fifth position پہ تھا تو v نے p اور q سے پہلے آنا تھا تو v کے بعد p آئے گا اور p نے q سے پہلے آنا تھا تو لاس پوزیشن پہ کیوں چلا جائے گا اور اگر کیوں لاس پوزیشن پہ ہے تو according to the question of S first پوزیشن پہ آئے گا تو یہاں سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی condition must be true ہے مطلب کہ S کو ہم کسی اور پوزیشن پہ place کار ہی نہیں سکتے باقی اب conditions آپ نے چیک کر لینے یہ وہ must be true نہیں ہوگی وہ could be true ہو سکتی ہیں اور وہ ہمارے پاس wrong بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے R finishes second تو R بالکل second position پہ آ سکتا ہے T finishes third تو T کو بھی ہم third position پہ place کر سکتے ہیں باقی ان دو کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اچھا اسی طرح اب آپ دیکھیں تو جو next question ہمارے پاس ہے question number two اب اس میں وہ بتا رہا ہے کہ if in a race R finishes first اگر R پہلے نمبر پہ finish کرتا ہے تو we can finish no lower than تو we finish کرے گا no lower than تو یہ اس نے positions بتا دی ہیں تو اسی طرح اگر میں ان کو اب range کرتا ہوں یہ 7 position ہے R اگر first position پہ آئے گا تو T 7 پہ چلا جائے گا ہمیں پتا ہے کہ اگر R first position پہ تو T 7 position پہ جائے گا اب جو باقی VPQ ہیں ان کو میں اس طرح arrange کر سکتا ہوں آپ اگر condition کے according دیکھیں VP سے پہلے آئے finish کرے گا اور PQ سے پہلے تو VPQ اس طرح بھی یہ لکھے جا سکتے ہیں یا ہم ان کو تھوڑا سا آگے ایک place کر دیتے ہیں VPQ اس طرح بھی لکھے جا سکتے ہیں یا پھر یہ VPQ اس طرح بھی لکھے جا سکتے ہیں تو اب basically آپ سے وہ V کی position پوچھ رہا تھا کہ we can finish no lower than اب یہ 4th position سے lower number ہم V کو assign نہیں کر سکتے یاد رکھیں یہ اوپر 1,2,3 یہ top والے number ہے جتنا آپ 7 کی طرف جائیں گے تو وہ lower number ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ V کو 4 سے lower number ہم assign نہیں کروارے ہیں تو یہی ہمارے پاس یوں ہمارے پاس اس کا C option ہوگا یعنی پہلے آپ VPQ کو 2,3,4 place پہ رکھیں پھر VPQ کو آپ 3,4,5 place پہ رکھیں اور پھر VPQ کو 4,5,6 place پہ بھی ہم range کر سکتے ہیں تو یوں V کی اس نے position پوچھی تھی جو کہ ہمارے پاس fourth position بنے گی اب اسی pattern پہ آپ لوگوں نے یہ question number 3 کرنا یہ condition لکھی ہیں یہ position میں نے بنا دی ہیں تھوڑی سی میں نے arrangement کر دیا E answer ہے کیسے E ہے آپ نے اس پہ working کرنی ہے اور four والے question بھی بالکل اسی طرح ہی ہے آپ لوگوں نے condition سامنے رکھنی ہے ان کی arrangement کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ delta کیسے آتا ہے آپ کے پاس delta option آتا ہے یا نہیں answers میں نے اس لیے highlight کر دیا کیونکہ students پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب answers ان کے کے ہیں تو آپ لوگوں نے working کرنی ہے کہ یہ answer ٹھیک آتے ہیں یا نہیں آتے پھر اپنے comment section میں بتانے ہے کہ آپ کے یہ دینوں answer ٹھیک آگئے ہیں تو یہ آج کے ایک important assignment تھی جو میں نے آپ کو کروائی ہے end پہ بھی میں نے ان کے ویسے answer mention کر دیا مگر آپ لوگوں نے یہی answer ان کے خود نکالنے ہیں اور باقی یہ جو میں آپ لوگوں کو سیشن بتا رہا تھا یہ highly recommended سیشن ہے اس کو ضرور جوائن کریں اور اس کے تھو آپ لوگوں کو پاکستان کی top 10 universities کے انٹی ٹس کے لیے prepare کیا جائے گا اور most important relevant preparation ہوگی اور میں نے ایک ویسے اپ گروپ بنایا ہے اس کا لنک میں اسی ویڈیو کے description میں دے دوں گا اس کو بھی ضرور جوائن کریں تاکہ آپ کو universities ٹس کی اپ ڈیٹس اور سکولرشپ اپ ڈیٹس ملتی رہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ